وفاقی بجٹ میں ٹیکسوں کی بھرمار نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے جہاں ایک طرف مختلف ٹیکسز کے نفاظ کے بعد مہنگائی کا نیا توفان آنے والا ہے وہی دوسری جانب نئے ٹیکس لگنے کے بعد ریال سٹیٹ سیکٹر کا ڈوبنا بھی یقینی ہو گیا ہے ماہرین کے مطابق عوام کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے سرکار نے بندوق کے بجائے توپ کا فائر کر دیا ہے اس سے نہ صرف پرپرٹی کے کاروبار کو نقصان ہوگا بلکہ عام آدمی کے لیے پلانٹ خریدنا اور گھر بنانا ایک خواب بن کر رہ جائے گا ایسے ہی ایک پاکستانی نیاد برطانوی شہری عمر سفتر اپنا ایک پلانٹ بیچنے ڈیلر کے پاس گئے تو انہیں پتا چلا کہ ویسے تو پلانٹ کی قیمت دو کروڑ روپے ہے لیکن ریال سٹیٹ کاروبار ٹھپ ہونے کی ورہ سے ایک کروڑ پچھتر لاکھ میں بک سکتا ہے یہ حالات دیکھ کر وہ کافی پریشان ہوئے اور اس سوچ میں گم تھے کہ پلانٹ بیچوں یا نہ بیچوں اسی دوران پرپرٹی ڈیلر نے مزید بتایا کہ بجھٹ میں پرپرٹی بیچنے والے فائلرز پر پندرہ فیصد اور نون فائلرز پر پینتالیس فیصد تک کیپیٹل گین ٹیکس بھی لگ گیا ہے اگر پلانٹ بیچیں گے تو تین فیصد ویدھولڈنگ انکم ٹیکس دینا ہوگا جو وفاق کو جائے گا ان کے علاوہ سوبو کو سی وی ٹی ٹیکس اور سٹامپ ڈیوٹی ٹیکس بھی ادا کرنا ہوگے نون فائلرز کے لیے یہ ریٹ تین گناہ ہے عمر صفتر نے حساب لگایا تو پتہ چلا کہ ایک کروڑ پچھتر لاکھ کا پلانٹ بیچنے پر نون فائلرز کی صورت میں تقریباً اسی لاکھ روپے ٹیکس سرکار کو ادا کرنا ہوگا وہ سوچنے لگے کہ پہلے ہی دو کروڑ کا پلانٹ پچیس لاکھ نقصان میں بک رہا ہے مزید اسی لاکھ روپے اگر سرکار کو ٹیکس دیں گے تو یہ نقصان ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے ہو جائے گا انہوں نے پلانٹ بیچنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا ان کا کہنا تھا کہ اگر سرکار پروپرٹی پر اتنا ٹیکس لے رہی ہے تو اس کے بدلے دے کیا رہی ہے پروپرٹی میں یہ ٹیکسز بھتا لینے کے مترادیف ہیں دوسری جانب ایسوسییشن آف بیلڈرز اینڈ ڈیولیپرز آف پاکستان کے چیئرمند آصف سم سم نے بتایا کہ ریال سٹیٹ کی سنت پہلے ہی شدید بہران کا شکار ہے اتنے ٹیکسز ایسے سیکٹرز پر لگنے چاہیے جہاں کاروبار میں تیزی ہے ریال سٹیٹ پر ٹیکس لگانے کا مطلب تقریباً پینتالیس سنتوں کی تباہی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ رواہ مالی سال میں چھ سال پرانی خریدی گئی پروپرٹی کی فروغت پر کیپیٹل گین ٹیکس نہیں تھا اس کے علاوہ مختلف مدت میں بیچی گئی پروپرٹی پر ٹیکس ریٹ مختلف تھا لیکن نئے بجٹ میں وقت کی حد ہی ختم کر دی گئی ہے جو پروپرٹی کا کاروبار کرنے والوں کی نسبت رہائش کے لیے گھر یا پلانٹ خریدنے والے حقیقی کسٹمرز کے لیے بہت بڑا چھٹکا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ریئر سٹیٹ پر کیپیٹل گین ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے اضافی ٹیکسز کا معیشت پر بہت برا اثر بڑے گا ایک ہزار گز کے پلات پر جب کنسٹریکشن ہوتی ہے تو تقریباً آٹھ سو ملین روپے مقامی انڈسٹری کو جاتے ہیں اسی طرح بیرون ممالک پاکستانی جو ڈالرز ملک میں بھیجتے ہیں اس کا تقریباً ستر فیصد ریئر سٹیٹ میں آتا ہے اگر اس طرح ٹیکسز لگتے رہے تو بیرون ملک پاکستانی پاکستان کی بجائے دبائی میں سرمایہ کاری کریں گے بقول آسیف سمسم جو بارہ عرب ڈالرز کی دبائی پرپٹیز سامنے آئی ہیں وہ دوہزار بائیس کا ڈیٹا ہے اگر دوہزار چوبیس کا ڈیٹا چیک کریں تو یہ دو گنا سے بھی زیادہ ہو چکی ہوں گی اس کی وجہ پاکستانی سرکار کی غلط پالیسی ہیں اگر سرکار نے پراپٹی پر ٹیکس ریٹ کم نہ کیے تو مقامی سرمایہ کار بھی ملک چھوڑ جائیں گے آج کے دور میں انویسٹر کو جہاں فائدہ ملتا ہے وہ وہیں سرمایہ کاری کرتا ہے آپ اسے روک نہیں سکتے سرکار کو چاہیے تھا کہ وہ بجٹ سے پہلے بیلڈرز اسوسییشن سے مشاورت کرتی تاکہ قابل عمل اور بہتر بجٹ پیش کہہ دا سکتا لاہور ٹیکس بار اسوسییشن کے سابق جنرل سیکیٹری عبدالوحید نے بتایا کہ پراپٹی بیچنے والے کو کیپیٹل گین ٹیکس، انکم ٹیکس، سی وی ٹی اور سٹامپ ڈیوٹی کے علاوہ سیون ای کا ٹیکس بھی ادا کرنا ہوتا ہے سیون ای کا سیٹیفکیٹ حاصل کرنا نازمی قرار دے دیا گا ہے ورنہ پراپٹی ٹرانسفر ہی نہیں ہوگی ان کا کہنا تھا کہ پیشیدہ ٹیکسز کی ورہ سے رشوت برتی ہے ٹیکس کا نظام سادہ ہونا چاہیے تاکہ عام آدمی اسے آسانی سے سمجھ سکے ابھی صورتحال یہ ہے کہ نئے بجٹ کے بعد ٹیکس ماہرین بھی کنفیوز ہیں کہ کیا کیپیٹل گین ٹیکس نئے مالی سال کی پراپٹیز پر لگے گا یا پرانی پراپٹیز پر بھی یہ لاغو ہوگا اس کے علاوہ کیا ایڈوانس ٹیکس پراپٹی بیسے وقت کیپیٹل گین ٹیکس میں سے ارجسٹ کیا رہا سکے گا یا ریٹرن فائل کرتے وقت ارجسٹ ہوگا ان حالات میں ریئر سٹیٹ کی ٹرانسیکشن کرنا بہت مشکل ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا